بلدی حلقے کا انتخابی ذمہ دار بنانے پر محبوب نگر کے بیشتر ٹی آر ایس خائدین وہاں پہنچ کر انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں جن میں ایک نام ڈسٹرک کوپلیٹیف سینٹرل بینک چیرمن نظام پاشا کا بھی ہے نظام پاشا پچھلے آٹھ دن سے دیگر سینئر قائدین افتخار ادین احمد ایڈوکیٹ محمد محسین سیٹ و دیگر کانسلران محمد شبید احمد بلدی فلو لیڈر بلدی محبوب نگر وہ کانسلران سید محسین شیخ عمر محمد امجد محمد ارشد علی قاجہ پاشا محمد راشد وغیرہ کے ساتھ انتخابی مہم میں سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں بھائیو آج یہ بلدیہ میں ووٹ کسوات سے دینا کس کو دینا ایک سوال ہے آج کل جو یہ بھڑکاوت پاٹی آ رہے جو بھڑکاوت کر رہے یہ لوگ یہ ہیدر آباد کے جو گنگا جمنا تحریب ہے اس کو مٹھانے کی کوشش کر رہے انشاءاللہ ان سے نے ان سے باپ داداوں سے بھی نہیں ہوں گا کیا کہ لوگ امن چاہ رہے امن میں رہیں گے امن چاہ نہیں کہ پارٹیوں کی ہاں ہمیں حکومت پہ رکھیں گے کسی صورت سے یہاں پہ دیکھ رہے ہم لوگاں ٹی آر اس کو مضبوط کریں گے فرخہ پرستی کے خلاف ہیدر آباد کو سکون میں رکھنے کے خلاف سکون میں رکھنے کے لیے ہے اور ہیدر آباد میں امن و شانتی کے لیے بھائی چارگی کو زندہ رکھنے کے لیے وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو موہ توڑ جواب دینا ہے اور اپنا اوٹ زائے مت کریں کانگریس کی کیا حالت ہے آپ بکو بھی واقف ہیں آج کانگریس کے جو لیڈرز ہیں ہیدر آباد کے ہی آپ دیکھئے سروے ستینہ رنہ جو کبھی سونیا گاندی کو اممہ کے نام سے بلاتے تھے آج وہ کانگریس کا دامن چھوڑ کے بی جے پی کے ساتھ چلے گے موکیش گوڑ ایک سینئر لیڈر تھا یہاں پر موکیش گوڑ کا بیٹا جو ہے کل بی جے پی جائن کر لیا کانگریس کھوکلی ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن آخر کانگریس کا جنازہ صرف مسلمان کیوں اٹھا ہے یہ میں ہمارے مسلمانوں سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں تو اسی لیے کھوکلی جماعت کا ساتھ مد دیجئے اپنے اوٹوں کو جو ہے اگر آپ ویس کریں گے یا کانگریس کو دال کے جو ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اقتدار میں آگی وہ بالکل کسی بھی خیمت پہ جو ہے ایک بھی سیٹ یہاں پر کارپوریٹر کی کانگریس جیتنے والی نہیں ہے اسی لیے میری عدبن گزارش ہے پرخلوس گزارش ہے کہ آپ لوگ دانشمندی کا ثبوت دیجئے کانگریس کو اوٹ مد دالیے ون سائیڈ اگر بی جے پی کو کوئی ہرا سکتا ہے ہیدر آباد کے اندر فرخہ پرستی کا کوئی خاتمہ کر سکتا ہے ہیدر آباد کو ترخی کی طرف کوئی اگر لے جا سکتا ہے وہ صرف اوٹی آر ایس ہے اور کیسی آر صاحب کی خیادت کے اندر ہی یہ کام ہو سکتا ہے کیٹی آر کی خیادت میں ہو سکتا ہے اسی لیے میری خاص طور پر اخلیتوں سے نوجوانوں سے میری باہر بینوں سے اپیل ہے کہ کم ڈسمبر کو آپ گھر کے تمام افراد کے ساتھ جائے اور یہ سمجھ کے جائیے کہ ہم بی جے پی کو ہران کے لیے اپنا ہوت ٹی آر ایس کو ڈال رہے ہیں اس جذبے کے ساتھ آپ جائیے اس ولولے کے ساتھ جائیے کہ آپ جو جمہوریت کے اندر جنگ ہوتی ہے وہ اوٹوں کے ساتھ سے لڑی جاتی ہے تو اسی لیے ہم کو فرخہ پرستی کے خلاف جو جنگ لڑنا ہے وہ اوٹوں کے ذریعے لڑنا ہے ایک کم ڈسمبر کو آپ کا ایک ایک اوٹ بی جے پی کے موں کے اوپر تماشا ہوگا فرخہ پرستی کے خاتمے کے لیے راہ ہموار کرے گا اور یقین مانیے آنے والے دنوں میں وہی گنگا جمنی تحزیب خائم رہے گی ہندو مسلم بھائی چارہ خائم رہے گا ہیدر آباد جو پائند آباد ہے چار سو سالہ خدیم ہیدر آباد ہے اس کی روایات پر ایک بھی دھبا نہیں آئے گا میری پھر سے اپیل ہے کہ آپ کار کے نشان کو اوٹ دیجئے اور زیادہ سے زیادہ مجارٹی میں اپنے اپنے کارپرٹرز کو جتائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ کام رہ گئے ہوں یا دزت سزار روپے نہیں ملے ہیں کسی کو جو فلٹس کے اندر ریلیو دینا تھا وہ الیکشن کمیشن کے اندر بندی سنجے کے کامپلنٹ کی وجہ سے وہ کام رکاوا ہے انشاءاللہ جیے چمسی کے الیکشن کے بعد وہ تمام لوگوں کو جو بھی مستحق ہیں ان تمام لوگوں کو حکومت تلنگانا ان کو دزت سزار روپے دے گی جن کے گھر کوٹے ہوئے ان کو گھر بھی بنا کے دے گی اور جیے چمسی کے اندر کافی ترقی ہوگی حضر آباد کو سنے رہا حضر آباد بنائیں گے آج اڈگمیٹ ڈیوزن میں ڈی آر ایس کی کیامپیننگ چل رہی ہے اور یہاں کے تقریباً عوام کو اس بات کا حساس ہو گیا ہے کہ جو بی جے پی جو نئے نئے پالیسس نئے نئے باتان جو پیدا کر کے عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہی سب جانتے ہیں یہ جو چھ سال میں جتنا ڈولیممنٹ کیسی آر سب لائے اور ہمارے کیٹی آر سب کے جو پالیسس جو مصفل منسٹر ہیں ان کے جو پالیسس ہیں آج ہیڈراباد کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ہیڈراباد میں نمبر ون یعنی پورے انڈیا میں اگر کوئی اسٹیٹ ترخی کر رہا بولا تو آج نمبر ون تلنگانہ ہے اس وجہ سے بی جے پیواروں کا سوچنا یہ ہے کہ چلو بھئی پاکی پاکی بریانی پہ یا پاکی پاکی چیز پہ ہم لوگاں جا کے خفزہ کر لیں گے وہی اپنا پرانا اسٹائل دال کے ہندو مسلم کا جو نفرت پھیلا کے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے مگر یہ یہاں پہ نئے چلنے والا ہے یہاں پہ صرف سکھا ڈولیممنٹ پہ چلتا آپ ڈولیممنٹ کرو ڈولیممنٹ پہ ڈولیممنٹ پہ آپ اوٹ پوچھو اور بازابتہ آج ہمارے ہیڈراباد میں اگر کیسی آر صاحب کا اگر چھ سالہ دور جو ڈولیممنٹ کی بلندیاں کو چھو رہا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آج ہیڈراباد کے اندر امیزان ہندے چاہے آئی پل ہندے چاہے فیس بک ہندے چاہے گوگل ہندے اتنے بڑے بڑے کمپنیاں جو پانچ پانچ اتس ہزار جاپس لے کے جو ہیڈراباد میں داخل ہو رہے ہیں ایلوں کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آگے چل کے بہترین موقع رہیں گا